اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آرڈیو اور ویڈیو فارمٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکان کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین میں تاہر ابباد چافری ایک مرتبہ پھر پرودگار کی دی ہوئی توفیق اور فضل و کرم کے تفیل کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کی سماتوں کو پاک و تاہر کرنے کے لئے حاضر ہوں نہائیتی بہترین کتاب کے ساتھ محمد باقر تحریری صاحب کی کتاب ہے انوان بصری کی شرح سیر و سلوک کے ابتدائی راستے پیش کروں گے انشاءاللہ ٹائٹل پیچ پہ بہترین خطاتی کی ذریعے سیر و سلوک کے ابتدائی راستے تحریر ہے پھر نیچے شرح حدیث انوان بصری استاد باقر تحریری مترجم سقلین زیدی اس کی بیک سائٹ پہ نام کتاب فارسی گامہ آغازین سلوک شرح حدیث انوان بصری نام کتاب اردو میں سیر و سلوک کے ابتدائی راستے تعلیف استاد محمد باقر تحریری ترجمہ سقلین زیدی نظر ثانی نصرت عباس بخاری قم المقدسہ تحسی و تحسیل مدسر ترمیزی قم المقدسہ آرائش علی حسن محمد کاشف خان سقلین زیدی ناشر زامن التعلیم گراچی تاریخ ایشات محرم دو ہزار بائیس متبہ فضلی سنز کراچی قیمت بھی لکھی ہوئی ہے نو سو روپے انتصاب میں چند نام ہیں سب سے پہلے ہے استاد آغا جعفر نقوی مرہوم استاد سپتے جعفر زیدی شہید سید نظر عباس آبدی شہید سید ریحان عباس رزوی شاعر اعلی بیت ریحان آسمی اور بے اولاد آشقان محمد و آل محمد اس سے اگلے صفحے پہ محمد باقر تحریری صاحب نے ایک پیرہ لکھا ہے جو فارسی میں ہے اور میں نے اپنی چونکہ میری زبان نہیں ہے میں نے بہت کوشش کی لیکن دقت ہو رہی تھی بلکل ادائیگی ایسی نہیں لگ رہی تھی کہ جو فارسی کا لبو لہجہ ہے وہ نہیں آرہا تھا تو میں نے کہا کہ میں اس میں سادہ آزمائش میں نہ پڑوں تو میں نے اپنی ایک بہت ہی بہترین خواہر جن کو فارسی پہ عبور حاصل تھا ان سے کہا کہ اس کا ترجمہ مجھے پیش کریں تاکہ میں آپ سب کی نا کو نظر کرو محمد باقر تحریری صاحب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انوان بسری کی حدیث شریف امام صادق کی نورانی فرمانوں میں سے ہے اور اس میں انسان کی خلقت حدف ہے اس حدف کی جانب سفر اور اس سفر کو عملی بنانے کے شرائط سادر ہوئے ہیں اور ان حضرت کے تمام فرامین کی تائید آیات اور دیگر روایات سے ہوتی ہے اور ایک اچھا مجموعہ ہے ان کے لیے جو اپنی خلقت کے حدف کی جانب رحم میں سفر کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے سیر و سلوک ابتداہی مراحل نامی کتاب میں اس حدیث شریف کی شرع دی ہے ایک پاکستانی عزیز جناب سقلین زیدی نے جناب سید نصرت بخاری کے برادران اور فرزندان اور جناب مدسر ترمیزی کی ترغیب کے ساتھ اردو ترجمہ کیا ہے انشاءاللہ خداوند مطال ان کو اور تمام بندگی کی راہ کی چاہت رکھنے والوں کو آلی ترین بندگان یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد کی پیروی کی توفیق عمر کے اتمام تک انعیت فرمائے محمد باقر تحریری اس کے بعد اگلے صفحے پہ فہرست ہے وہ انتصاب تھا مترجم صفحہ نمبر تین اظہار تشکر سقلین زیدی صاحب کے لیے صفحہ نمبر اکیس آیت اللہ محمد تحریری صاحب کا پیغام صفحہ نمبر پانچ پہ تک نسرت عباز بخاری صاحب کا پیغام صفحہ نمبر پچیس پہ ہے مدسر ترمیزی صاحب کا پیغام صفحہ نمبر انتیس پہ ہے مقدمہ صفحہ نمبر تیتیس پہ ہے متن و ترجمہ حدیث انوان بسری صفحہ نمبر سنتیس پہ ہے اچھا اس میں مختلف فصلے ہیں اور فصل پانچ فصلے ہیں اور ان کے مختلف انوانات ہیں جو جن پہ جو ہے گفتگو کی گئی ہے پہلی فصل جو ہے روحانی تربیت کے تقاضے اور شرائط اور اس میں پہتالیس انوان ہیں ہم گاہے بگاہے اور درجہ بہ درجہ آپ کے سماعتوں کی نظر کریں گے اور بتاتے بھی جائیں گے کہ کون سے صفحہ پہ کون سا انوان ہے اچھا دوسری فصل جو ہے اس میں خدا کی جانب بڑھنے کا بہترین آغاز ہے اور اس میں جو انوان ہیں وہ نائنٹی ون ہے اس کی بھی انشاءاللہ کہ آپ کو تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے صفحہ نمبر کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جو ہے جو تیسری فصل ہے اس میں انسان کی تقلیق کا بنیادی مقصد اور اس کے مختلف پہلو یہ انوان تقریباً ون سیونٹی تھیری ہے انشاءاللہ اس کی بھی تمام تفصیل آپ کو دیں گے اور چوتھی فصل میں بندگی کے اثرات اور اس کی گہرائیاں اور یہ انوان تقریباً دو سو اکتالیس ہیں اور انشاءاللہ کہ یہ بھی سب آپ کو ہم بتائیں گے اور چوتھی فصل جو ہے بندگی کے اثرات اور اس کی گہرائیاں تو انشاءاللہ کے پوری تفصیل آپ کو رفتہ رفتہ جیسے جیسے ہم اس کتاب کو ریٹ کریں گے اور پھر آخری میں پانچویں فصل ہے امام صادق علیہ السلام کا تربیتی دستورِ عمل انشاءاللہ کہ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے اب ہم اگلے صفحے پہ آتے ہیں اور وہ ہے اچھا پھر اس کے بعد ہے الویدائی گفتگو صفحہ نمبر 394 پہ کتب سے استفادہ 395 پہ گزارش 399 پہ یہ ہے پوری کتاب کا ایک چائزہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اب صفحہ نمبر 21 پہ ہم آئے ہیں اور ذکرِ استاد یعنی اظہارِ تشکر ہے اور یہ اظہارِ تشکر ہے سکلین زیدی صاحب جو مترجم ہے کتاب کے ان کی جانب سے وہ کہتے ہیں یہ کتاب بنیادی طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام اور جناب عنوانِ بسری کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کے بارے میں ہے جسے حدیثِ عنوانِ بسری کے نام سے جارا جاتا ہے بظاہر تو یہ گفتگو صرف چار سے پانچ صفات پر مبنی ہے لیکن اس گفتگو میں امام صادق علیہ السلام کے ایک ایک جملے میں علم و معرفت کا ایک سمندر سمایا ہوا ہے اس کتاب میں استاد آیت اللہ باقر تحریری نے اس گفتگو کی شرح بیان فرمائی ہے جس کو اردو زبان میں یہاں پیش کیا گیا ہے استاد آیت اللہ محمد باقر تحریری اب تحرف ہے باقر صاحب کا ایک عالم باعمل آیت اللہ محمود تحریری کے فرزند ہے استاد کے والد ابتدا سے ہی عظیم روحانی شخصیات رجب علی خیات اور آیت اللہ شاہ آبادی سے وابستہ رہے جنہوں نے عرفان کی منازل استاد علامہ محمد حسین تب تباہی کی سرپرستی میں تیف فرمائی ان بزرگواروں کے تربیت آفتہ آیت اللہ یعنی آیت اللہ محمود تحریری کا انتقال انیس سو نوے کی ایک شبہ نماز میں جماعت پڑھانے سے ذرا سے دیر پہلے ہوا تھا تو اس کے بارے میں ہے کہ کچھ اس انداز سے اپنے فرزند کی تربیت فرمائی کہ 1977 عیسوی قمری میں حوضہ علمیہ قب میں طالب علم کی حیثیت سے وارد ہونے والے نوجوان محمد باقر تحریری اب 21 صدی عیسوی کی تیسری دہائی کے آغاز میں حوضہ علمیہ ایران کے ان چند علماء اور عرفہ میں سے ہیں جن کے پاس ان کے اساتیز کی طرف سے شاگردوں کی روحانی تربیت کا تحریری اجازہ ہے ماشاءاللہ استاد محمد باقر تحریری نے جب آگ کھولی تو آیت اللہ سید علی قاضی ازدار فانی سے کوچھ فرما چکے تھے لیکن استاد ہمیشہ سے آقائے سید علی قاضی کی شاگردوں کے روحانی حلقوں سے وابستہ رہے وہ اساتیز کے جن سے آپ نے قصب فیض کیا ان میں سے چند کے نام یہاں تحریر کیے جا رہے ہیں جو آپ کی سماعت کر رہے ہیں آیت اللہ سعادت پرور آیت اللہ حق شناس علامہ محمد حسین طبطبائی آیت اللہ مصبہ یستی آیت اللہ تقی بہجت آیت اللہ حسن زادہ عاملی آیت اللہ جوادی عاملی اور آیت اللہ ابراہیم امینی اوائل جوانی سے ہی آیت اللہ تقی بہجت سے قربت کی بدولت ان کے گھر برپا ہونے والی مجالیس سید شہدہ میں بھرپور شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ انتظامی امور کے فرائض بھی انجام دیتے رہے اور آیت اللہ بہجت کے درز خارج میں بھی سالہ سال بھرپور شرکت کرتے رہے تدریسی سرگریمیوں میں حوضوی سلسلہ اصول فقہ میں درز خارج شرع لمح مقاسب رسائل اور کفایت الاصول کے ساتھ ساتھ منظومہ ہدایت الحکمہ حکمت الاشارات اسفار عربہ کی تعلیم دیتے رہے ہیں ایرانی حوضے کی قدیم تعلیمی اور تدریسی نظام کے علاوہ استاد باقر تحریری تہران یونیورسٹی میں الہیات کی تدریس سے بھی واپس ترائے ہیں اور گزشتہ چند سالوں سے تہران کے تاریخی اور اہم حوضہ مروی کے سربراہ بھی ہیں شکر گزار ہوں استاد باقر تحریری کے شاگرد شاگرد رشید جناب نصرد عباس بخاری کا جنہوں نے استاد سے اس ترجمہ کی اجازت حاصل کی اور مستقل اس حوالے سے ماحول سازگار بناتے رہے اور جہاں جہاں کوئی مشکل ہوتی تو استاد سے ہی پوچھ کر اور استاد سے براہ راس ملاقات کے تفیر ان مشکلات کا حل پیش کر دیتے اسی طرح مشکور ہوں مولانا مدسر ترمیزی کا جو بہت ہی انہماق کے ساتھ تقریباً ڈیڑھ سال تک ترجمہ کا متعلق اور اغلاق کی نشائندی ہی کرتے رہے اور ترجمہ کی تحصیح اور تہذیب اور تسہیل کے حوالے سے ہمہ وقت سرگرم رہے اظہار تشکر کی طور پر کچھ خاص لوگوں کے لئے بھی دعا خیر پیش کرنا چاہوں گا جن کا کرم ہمیشہ ہی اس خاک سار کے شامل حال رہا اس حوالے سے لائق تحسین ہیں جناب اسکری زیدی جناب مختار زیدی جناب حسن افتغار جناب محفوظ حسین وعنایت حسین جناب ماسٹر ساجد تقوی جناب علی اسفر جناب سید ابباس ڈاکٹر شفیق حیدر رزوی دوریا قاضی صاحبہ ڈاکٹر معیز خان جناب ندیم خان ندیم فوٹو اسٹیٹ آگے لکھا ہے مولانا علی مرتضی زیدی مولانا قاظم ابباس مولانا اسد شاکری جناب زین المرسلین جناب سید قاظم اسکری جناب دانیال علی خان جناب نحال اسغر رزوی جناب شجاہ حیدر جناب عمر قاضی جناب علی عباس نقوی جناب باسط نقوی جناب فیصل سراج جناب فرحان سید جناب محمد علی شاہ جناب عالم زیدی چچا جان غلام مہدی اور برادرر اظہر زیدی زیبست یونیورسٹی کے سیکیئوٹی گارڈز جناب اللہ داد زرداری اور جناب مظہر زرداری کی کرم نوازیوں کے سبب ان کو یاد نہ رکھنا نائنصافی ہوگی یہاں ایک فلائی تنظیم انجمن وظیفہ سادات اور مومنین کراچی کا دہے دل سے شکریہ ادھا کرنا مقصود ہے کیونکہ انجمن مالی طور پر ضرورتمند طلبہ و طلبات کے ساتھ ساتھ رہی ہے چند سال قبل جب اس کی قیادت استاد سپت جعفر زیدی شہید اور پھر اس کے بعد معروف و مقبول بینکار جناب فرد سعید کے ہاتھوں میں آئی تو بہت واضح تبدیلیاں عوامی سطح پر نوٹ کی گئی ان لوگوں کی قائدانہ ویزن کے پاکستانی یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں کے نت نئے شعبوں میں ملت کے زیر تعلیم نادار طلبہ و طلبات کی بروقت مالی معاونت کی قابل تقلید مثال قائم کی ہے ہمارے کیای شاگرد اس ادارے کے توسط سے اپنی آلہ تعلیم کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور امید قوی ہے کہ مستقبل میں وہ ملک و قوم کا نام روشن کریں گے والدین کا شکریہ زندگی کی غالباً سب سے پہلی یاد داشت جو ذہن میں ہے وہ والدہ کے ساتھ مجالیس میں جانے کی ہے والدہ زیشان فاطمہ اپنی تمام زندگی تعدہ میں تحرید خواتین کی مجالیس میں سوز و سلام و مرسیہ پڑتی رہی اور ہمارا بچپن والدہ کے ساتھ مجالیس میں آتے جاتے گزرا اس وقت سمجھ تو کچھ نہ آتا تھا لیکن وہ آنا جانا اور وہ مصرے اندر ہی اندر کہیں جذب ہوتے رہے والد سیدین زیدی کے حوالے سے پہلا ویجول جو ذہن میں پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص انہماک سے اپنی خوبصورت لکھائی میں اپنی اہلیہ کیلئے ڈائری میں سوز و سلام و نوحے و مرسیہ لکھے جا رہا ہے اسی طرح سے ایام اعظام محرم کے نو اور دس تاریخ کے اور دیگر جلوسوں میں والد کے ساتھ جانا اور بڑھے چلیے عدب سے اور قائدے سے کا مطلب پوچھا کرنا نشتر پارک کراچی کے فرش اعظہ پر بیٹھے جناب علی عوصہ زیدی کا مرسیہ جناب اشرف عباس کا سلام اور علامہ طالب جہوری رحمت اللہ کی مجالس سننا بغیر سمجھے اور دری پر پڑے پتھروں سے کھیلنا پہلی پہلی یادات کے انوان سے ذہن میں محفوظ ہے ان ان آیات کا کوئی نیمہ بدل نہیں آخر میں خاص طور پر اپنی بہنوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں لیکن ان کا شکریہ تو بہرحال ادا کر ہی نہیں سکتا تمام خیر کے سلسلے اور ساری آسانیہ انہی کی بدولت ہے چونکہ یہ کتاب کچھ اہم سوالات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ کسی معاشرے میں حلم اور بردباری نرم رویہ اور شفقت اور مہربانی کی کیا اہمیت ہوتی ہے کی اپنی منصوبہ بندی اور علوہی نظام پر بھروسہ کیا اہمیت رکھتا ہے علم کیا ہے کہاں سے آتا ہے اسکولر یا عالم کون ہوتا ہے استاد کی کیا اہمیت ہے اور توفیق کسے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ لہذا اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک یونیورسٹی کے علمی ماحول سے بہتر ماحول میسر آنا ممکن نہ تھا اس حوالے سے مشکور ہوں اپنی یونیورسٹی زیبست کا جس کو آج سے تقریباً پتیس سال پہلے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک اہم مشن کے طور پر قائم فرمایا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کے ترجمے کے جزائے خیر میں محترمہ شہید ہمیشہ شامل رہیں گی شعبے کے ساتھی اساتذہ اور اسٹاف کی پرخلوس انعایات کا شگر گزار رہوں گا وہ ہمیشہ حمد بندھاتے رہے اس کے علاوہ زیبست کی انتظامیہ جس خلوس و فراغ دلی سے اس علمی کابش کے حوالے سے سازگار محول اور سہولیات فرام کرتی رہی اس کا صلح خداوند عالم اور اہل بیت علیہ السلام ضرور انعایت فرمائیں گے طالب دعا سخلین زیدی اسسٹن پروفیسر میڈیا سائنس ڈپارٹمنٹ زیبست یونیورسٹی کراچی جولائی دو ہزار بائیس نصرت عباس بخاری صاحب بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنے کلام کو انوان دیا ہے حافظ شیرازی کے ایک مصرے سے اس کا ترجمہ ہے جو چیز خود اس کے پاس تھی اسے وہ غیر سے مانگتا رہا حاشیے میں دونوں شیر ہیں اور اس کا مکمل ترجمہ ہے وہ بھی میں آپ کی سماتوں کی نظر کرتی ہوں برسوں ہو گئے دل ہم سے جام جمشید طلب کرتا تھا جو چیز خود اس کے پاس تھی اسے وہ غیر سے مانگتا تھا ماشاء اللہ اب ہمیں صفحہ نمبر پچیس پر اور نصرت بخاری نصرت عباس بخاری صاحب اس پیرہ میں لکھتے ہیں کہ خدا اند عالم کی حمد و سنہ کے بعد حضرت محمد آل محمد بدرود و سلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و اجل فرجہم پرودگار عالم نے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے اپنے حادیوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا اور ہر دور میں مختلف عدیان ان کی کتابیں اور ان کے احکامات کو انسانوں تک پہنچایا تاکہ انسان اپنے زمانے میں اس حقیقی بندگی اور عبودیت تک پہنچ سکے جس کے لیے سے خلق کیا گیا ہے قرآن کریم میں بھی ارشاد خداوندی ہوا سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت بندگی کریں بس بندگی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے ذمہ جو احکام ہیں ان پر عمل کرے انسان کسی بھی دور میں ہو جتنی بھی ترقی کر لے بہرحال اس کو اپنے اخلاق کو سمالنے کی ضرورت ہوتی ہے اس موجودہ دور میں انسان مشین کے بہت قریب ہو گیا ہے اور وہ مصنوعی ذہانت اے آئی کے ذریعے یہ خود ساقتہ دوسرا انسان بنانے کی تک و دو میں ہے لیکن انسان اگر خود صحیح معنوں میں انسان بننا چاہے تو اسے اپنے اخلاق کو لازمی طور پر بہتر کرنا ہوگا زیر نظر کتاب ایسے ہی ایک کتاب ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق انسان کو نہ صرف ظاہری بلکہ روحانی کامالات کی جانب رشد کرنے میں مدد فرام کرتی ہے حدیث انوان بسری وہ گفتگو ہے جو امام صادق علیہ السلام اور انوان بسری کے درمیان ہوئی اس حدیث کا مطن بظاہر مختصر لیکن اپنے اندر مختلف پہلو اور گہرائیاں رکھتا ہے جو انسان کو بیدار کرنے اور خدا سے توسل پر متوجہ کرتا ہے یہ حدیث بندے کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اس کائنات کی ہر چیز کو تو کیا بلکہ اپنی ہر چیز کو صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت مانے یہ بندے کو سکھاتی ہے کہ انسان کا خود اپنے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ برطا اور رویہ کیسا ہونا چاہیے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مالک حقیقی اپنے مالک حقیقی کو اپنی ہر ذاتی چیز پر پیش قدم رکھیں استاد آیت اللہ تحریری حفظ اللہ کے زیر سائے رہتے ہوئے اس بندے حقیر کو پندرہ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ توفیق صرف بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ اور امام رضا علیہ السلام کے خاص لطف و کرم کی بدولت ہی ممکن ہوئی ہے جنہوں نے حوضہ علمیہ قم کے ایک بہترین استاد کو رہنما قرار دیا کیونکہ روحانی تربیت و سفر بغیر مربی اور استاد کے ممکن نہیں ہیں اور یہ تیہ ہے کہ ہم اگر ہم سیر و سلوک کے کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے اہم بات یہ ہے کہ استاد کی یہ کتاب اس طرف بھی ہماری توجہ مبزول کراتی ہے کہ اگر ظاہری طور پر استاد میں اثر نہ ہو تو تعلیمات اہل بیت علیہ مسلم بھی استاد کا فریضہ انجام دیتی ہے کتاب کا نیا ایڈیشن فارسی میں گامحائے آغازیان سلوک کے نام سے وارد ہوا ہے اور سیر و سلوک کے ابتدائی راستے کے عنوان سے اردو میں پیش خدمت ہے یہ حدیث جو خود معصوم سے بیان ہوئی ہے ایک خاص ذرفیت جذبہ جاذیبیت اور معرف معرف کا بہتا ہوا سمندر ہے جو کم سے کم الفاظ کے کوزے میں سمایا ہوا ہے بزرگ علماء کرام مثلاً آیت اللہ قاضی اپنے شاگردوں کو یہ نصیت کرتے تھے کہ یہ حدیث اپنے ساتھ رکھا کریں اور اس کا ہفتے بھر میں ایک دو بار ضرور مطالعہ کیا کریں درحقیقت ایک کام جو انسان کو خدا اور اہل بیت کے نزدیک لے جاتا ہے وہ یقیناً اس ابتدائی راستے کی طرف پہلا قدم اٹھانا ہی ہوتا ہے جو کہ بے انتہا کمالات کی طرف کھلتا ہے اگر ہم پہلا قدم اٹھا پائے تو یہ ہمارے استاد اور دیگر بزرگوں کی دعاوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے یقیناً علامہ محمد حسین تبہ تبائی ان کے بھائی آیت اللہ حسن الہی تبہ تبائی ہمارے استاد کے استاد آیت اللہ الحق آیت اللہ سعادت پرور اور ہمارے استاد آیت اللہ باقر تحریری کے والد محترم آیت اللہ محمود تحریری اور حوزے کے بہت سارے اساتیس کی دعاوں میں ہم طلبہ یقیناً شامل رہتے ہوں گے یہ ہمارے اساتیس کی دعائیں ہی ہیں جو ہمارا آسرہ ہیں یہ کتاب مختلف مراحل کو پیش کرتی ہے کہ مقصد حصول علم کیا ہے اس راہ میں توقل و استقامت کیے کیا معنی ہیں اس راہ میں ایک اہم بات افراد و تفرید یعنی زیادتی اور کمی سے دور رہنا ہے کیونکہ اسلام وہ بہترین دین ہے جو فطرت کے این مطابق ہے اسلام اس بات کو فروغ نہیں دیتا کہ معاشرے سے کٹ کر رہا جائے اسی طرح اس راستے میں کمالات کے حصول کے لیے اہلِ بیعت سے توصل بہت ضروری ہے اور اس توصل کی برکت سے اولیاءِ خدا کا ساتھ اور ان کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اولیاءِ الٰہی کا ہم نشین رہنا برکتیں بھی لاتا ہے اور بہترین دستورِ عمل پر عمل کرنی کی سعادت بھی انسان کو عطا کرتا ہے سیر سلوک کے اس موضوع پر دیگر بہترین کتب بھی دستیاب ہیں لیکن استاد کی تحریر کردہ اس جامع کتاب کی نظیر نہیں ملتی کتاب جہاں حقیقی علماء کی خصوصیت کی بات کرتی ہے وہیں آفاتِ علم کو بھی پیش کرتی ہے انسان کی تخلیق کے اصل حدف یعنی پروردگار کی عبودیت و بندگی کے مراحل پر بھی گفتگو کرتی ہے حقیقی بندگی کی نشانیاں اور انسان کی ذات پر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں انہیں بھی بہترین انداز سے پیش کرتی ہے بزرگان کہتے ہیں کہ انسان کسی بھی مقام پر پہنچ جائے لیکن اپنی توجہ خداوند مطال کی جانب رکھے اصل حدف بندگی ہے اصل حدف اس مقصد تک پہنچنا ہے جس کے لئے ہم خلق ہوئے ہیں ہمارے دوست پروفیسر سید سکلن زیدی نے جو کراچی کی مشہور و معروف یونیورسٹی زیبست کے میڈیا سائنس ڈپارٹمنٹ میں استاد ہیں انتک محنت محبت اور اہل بیت علیہ السلام سے توصل کرتے ہوئے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے یہ بات سرور و انصبات کا باعث ہے کہ ایک خاکسار اس کتاب کی ترجمہ کے اوائل سے لے کر آخر تک ان کے ساتھ پہوستہ رہا امید کرتے ہیں کہ یہ خدمت قداوند مطال اور اہل بیت کی حضور ایسا وسیلہ ہو جو ہمارے لئے بخشش کا سامان مہیا کر سکے لائق تحسین ہے ہمارے دوست مولانا مدسر ترمیزی جو روز اول سے اس کتاب کی ترجمہ میں شامل رہے اور انتہائی جامفشانی اور ارق ریزی سے ترجمہ کی تہذیب اور تسہیل کا کام انجام دیتے رہے دعا ہے کہ آقا مدسر کی کریمہ اے اہل بیت بی بی فاطمہ معصوم قم علیہ وسلم سے عقیدت آئندہ بھی اسی طرح کے اہم کام کرواتی رہے گی انشاءاللہ خدا کی باہرگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی اور حقیقی بندگی تک مہنچنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اصل حدف ہے تاکہ ہم اس دور میں ہی اپنے وقت کے امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور حضور کے لئے اور ظہور کے لئے راہ ہم بار کرنے والوں میں شمار ہوں اور پھر ظہور میں اپنے امام پر اپنی جان فدا کریں اور شہید ہو کر اس جہاں سے کوچھ کریں خدا کے حضور والدین جیسی نعمت کا شکر ادا کرنا ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے اساتیز نے نہ صرف یہ کہ سکھایا بلکہ اسے مستقل انجام دیتے رہنے کی تاقید کرتے رہتے ہیں اور یقینا یہ سب کچھ والدین کی دعاوں کے تفیل سے ہی ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اب ہم صفحہ نمبر انتیس پہ آتے ہیں اور یہاں مولانا مدسر ترمیزی صاحب کلام کر رہے ہیں اور آپ نے جو اپنا ٹائٹل رکھا ہے اس انوان رکھا ہے اس کلام کا وہ حافظ شرازی کے ایک شیر کا ہے جس کا ایک بند کا شیر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ نامحرم کے کان غیبی پیغام کے اہل نہیں ہوتے ہاشیے میں مکمل شیر بھی ہے اور مکمل ترجمہ بھی ہے ہم آپ کے کوش گزار کریں گے ترجمہ جب تک پوشیدہ رازوں سے آگاہ نہ ہوگا اس پردہ ساس سے کچھ نہ سن سکے گا نامحرم کے کان غیبی پیغام کے اہل نہیں ہوتے مولانا مدسر ترمیزی کہتے ہیں خداوند عالم کی حمد و سنہ کے بعد حضرت محمد آل محمد پر درود و سلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد خدا نے انسان کو عقل دے کر باقی مخلوقات سے ممتاز کیا ہے یہ عقل انسان کو کمالات کی انتہائی سرودت لے کر جانے کا بہترین اور سری ترین وسیلہ ہے انسان کو جہاں مادے سے خلق کیا گیا وہیں مجرد اور غیر مادی عقل عطا کر کے انسانی وجود کو کمالات کی تلاش جاری رکھنے کے لیے مادی دنیا میں ہی بھیجا گیا ازلی دشمن شیطان کو یہ نہ بھایا کہ وہ ایسے انسان کے سامنے پشت قرار پائے پست قرار پائے جو کھن کھناتی مٹی سے خلق ہوا ہے جبکہ اسے آگ جیسی بڑتر خلقت عطا ہوئی ہے اگرچہ پستی ہی اس کا مقدر ٹھہری مادی تخلیق میں آلہ ہونے کی گھومنڈ نے اسے نہ صرف کمالات سے دور کر دیا بلکہ اس نے اشرف المخلوقات کو بھی حدف خلقت سے گمراہ کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی البتہ مادی دنیا میں انسان سے زیادہ تجربہ کار ہونے اور انسان کی اس مادی دنیا میں نہ تجربہ کاری کے سبب اولاد آدم اس کے ہیلو اور چالوں کا آسانی سے شکار ہوتی رہی یہ خود انسان کے لیے خطرے کا باعث تھا اور اسے اپنی خلقت کے مقصد سے دور بھی لے جاتا ہے اس جہان کے خالق و مالک کے حقیقی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مصبب الاسباب اور مدبر الامور ہے مومن بندے کی دسگیری کو لازم قرار دیتے ہوئے اس مادی جہاں میں موجود ایسے راستے بتائے جو اس کے کمالات کی طرف بڑھنے میں معون ہوں انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کی صورت میں بہترین رہنما طول تاریخ میں انسانیت کے لیے ہمیشہ موجود رہے ہیں قلقت آدم سے ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ رہنمای کا میار علم اور خدا کا انتخاب ہے کیونکہ وہی سب سے بڑھ کر عادل اور سب سے زیادہ حکیم ہیں پہلے خلیفہ اور نبی حضرت آدم علیہ السلام کی بنا پر علم کی بنا پر شیطان حتی کے فرشتوں سے بھی افضل قرار پائے موسیٰ علیہ السلام ہر چند خود رہنما تھے لیکن علم و حکمت کے حصول کے لیے اللہ کے شاگرد خضر کی بھی اتبا کرتے رہے اگرچہ سلمان علیہ السلام کی خدمت میں شیطان کی نوح سے جنات بھی موجود تھے لیکن علم من الكتاب والے کو ہی رہنما چنا گیا غرض یہ کہ خود اپنے رہنماوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو سکھایا کہ حقیقت تک پہنچنے کا درست راستہ پتا ہونا حقیقت کو پا لینے سے الگ ہے خدا تک پہنچنے کی را جان لینا خدا تک رسائی سے قدر مختلف ہے حقیقت کا کھل کر سامنے آ جانا علم کے ذریعے سے بھی محصر ہو سکتا ہے لیکن دنیا میں حقیقت پا لینا سیر و سلوک کے بغیر ناممکن ہے کتاب پہ حاضر سیر و سلوک کی حقیقت کو کھول کر اس طرح سامنے رکھتی ہے کہ قاری سیر و سلوک کے سفر کو فقط چند قدم کی دوری پر پاتا ہے ہمارے عزیز و پیارے دوست مولانا نصرت عباس بخاری جن کی بدولت سیر و سلوک کی وادی سے نہ صرف آشنائی حاصل ہوئی بلکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے شفیق و بے تکلفانہ انداز کے ساتھ استاد محترم آیت اللہ باقر تحریری سے ملاقات کے مواقع بھی دلوائے اور ان کے دروس میں شرکت کی تشویق بھی کا کوئی بھی بہانہ حاصل سے نہ جانے دیا جس کی بدولت استاد محترم سے تھوڑا بہت مستفید ہوئے نصرت بھائی نے ہی مطلع کیا کہ حدیث اس انوان بسری کی تشریح کا ترجمہ شروع ہو گیا ہے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ تصحیقی سعادت کا موقع ناچیز کو ملے گا اس اس تفسار پر معلوم پڑا کہ ترجمہ کرنے والے کراچی کے ایک معروف دانشگاہ کے استاد سکلین زیدی صاحب ہے برادرانہ شفقت اور استادوں کے ترس پر رہنمائی کرنے والے محترم برادر کی ہمیشہ نیکی کی کاموں میں مصروف عمل رہنے کی والی صفت کو بہت نزدیک سے دیکھ چکا تھا اس سب سے بڑھ کر جس علم کے سمندر کو خود آیت اللہ محمد باقر تحریری نے اپنی قلم سے الفاظ میں قید کیا ہو تو انکار کا سوال ہی پیدا نہیں بنتا اگرچہ اس کتاب کا جزوی مطالعہ کر چکا تھا لیکن کتاب کی مکمل تسیح کے دوران یہ یقین پختہ ہو گیا کہ علم میں ترقی کرنا اس پر مکمل عمل کرنے سے ہی ممکن ہے اور اسی سے انسان کا مالات کی طرف بڑھتا ہے سیر و سلوک کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے تو یہ کتاب کافی ہے لیکن اس راہ میں پرواز کرنا استاد کے بغیر ممکن نہیں ہے اس مادی جہاں کے محدود زندگی اور روز مرہ مصروفیات دیکھ کر ایسے ہی لگتا ہے کہ سیر و سلوک کی وادی میں اترنے کے لیے استاد پانا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں لیکن اس کتاب کی تسیح مکمل کرنے کے بعد بندہ حقیر اسی نتیجے پر پہنچا کہ اگر کتاب میں موجود مباحث کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیا جائے تو خدا خبیر و قادر اپنے مخلص بندے کے لیے استاد کا انتظام کر دیتا ہے آخر میں اپنے خانوادے کی کرم نوازیوں اور ہر طرح کے تعاون اور انعایات پر یہ خاکسار راقم الہروف راقم الہروف پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ یقیناً کم ہی ہوگا تمام خانوادے کو ہر طرح کے سکھ اتمنان قلبی ایمان کامل خوشالی اور نور ہدایت سے خداوند عالم سرفراز فرمائے بی بی ماسوم اے قم علیہ السلام کی انعایات سے بہرہ مند ہوتے ہوئے کتاب کی تصحیم مکمل کی دعا گو ہوں کہ حقیر کی اس کاوش کو پروردگار تو جہاں نیک قبولیت سے ہم کنار کرے اور امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی فرمائے والسلام عبد ناچیس مدسر ترمزی قوم المقدسہ جولائی دوہزار بائیس اب ہم صفحہ نمبر تین تیس پہ ہے اور تین تیس پہ صفحہ نمبر تین تیس پہ ہے مقدمہ خداوند عالم نے تمام موجودات میں انسان کو اپنے جمال و جلال کا اخذ قرار دیا ہے اور اس کو روح زمین پر اپنا خلیفہ ہونے کا اعزاز بخشا ہے پروردگار سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس میں فرماتا ہے میں اپنا ایک نائب زمین پر بنانے والا ہوں اس وجہ سے انسان اس امانت کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت رکھتا ہے جس کو آسمان و زمین اٹھانے سے قاصر ہیں یہ جو ہے یہ بھی ترجمہ پیش کر رہے ہیں آیت کا شیخ محسن نجفی اور اس میں سورہ اعذاب کی آیت نمبر سیونٹی ٹو کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو ان سب نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا انسان یقیناً بڑا ظالم اور نادان ہے خدا نے علم و معرفت حاصل کرنے کی خاص اہلیت و صلاحیت کو انسان کی فطرت میں شامل فرمایا تاکہ وہ خلیفہ ہونے کی جیسی امانت کی ہمیشہ کی اہمیت کو سمجھ سکے اسمائے جمالی اور جلالی کے جلووں کا نظارہ کر سکے اور اس امانتِ الہی اور ولایت کی اہمیت کو اپنی ذات میں محسوس کر سکے قرآنِ قریب میں شادِ خداوندی ہے اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 ہے اور اس کا ترجمہ شیخ محسن نجفی نے کیا ہے کہ اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیئے پس حقائق کی معرفت حاصل کرنے کے لازمی ذرائع سے اس سے نوازہ یعنی عقل سے تاکہ انسان ان حقائق تک رسائی کے ساتھ ساتھ ان کے جلووں کے نظارے بھی کر سکے سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں ارشادِ باری طالع ہے کہ اس کے علاوہ اپنے سفیر بھیج کر انسان کو سیدھے اور واضح راستے کا بھی بتایا اور اس راستے سے نہ بھٹکنے منعرف ہونے یا غلط راہ کے انتخاب سے بچنے کی تنبی بھی کی اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ہے ارشادِ باری طالع اور بہتحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت کی بندگی سے اشتناب کر دو اور فرمایا اے اولادِ آدم کیا ہم نے تم سے اہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے یہ ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر سکسٹی اور سکسٹی ون اس طرح ہر انسان اپنی تقلیق سے موت آنے تک اس عظیم مقصد کی جستجو میں سرگردہ رہتا ہے جسے فطری کمال جوئی کہتے ہیں اگرچہ یہ ممکن ہے کہ کمال تک رسائی کی سفر میں وہ راستے سے بھٹک جائے اور بہت ہی محدود اور کم بقت والے مقامات کو اپنی منزل مان کر مطمئن ہو جائے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ تمام تر انسانی کمزوریوں کے باوجود ان ان دیکھے جہانوں اور مقامات تک پہنچ کر مثل ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے سورہ انام کی آیت نمبر سیونٹی سکس میں غروب ہو جنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور علم کی لا محدود وسط تک پہنچنے میں ہر طرح کی قیود پر کامل فوقیت حاصل کرنے میں ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے اور وجود مرحمت فرمانے والے خداوند تک رسائی حاصل کرنے میں اور ہر لہمہ سرات مستقیم پر ایک آشقانہ طریقے سے چلنے کو اپنا کمال جانے دیوان حافظ کی غزل کا ایک مصرہ ہے جس کا ترجمہ ہے جب تک میری مراد برنا آئے گی میں طلب سے دسکش نہیں ہوں گا یا تو جان جانا کے پاس پہنچ جائے گی یا جسم ہی سے نکل آئے گی انوان بسری وہ بزرگ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک طویل زندگی بسر کرنے کے بعد امام صادق علیہ السلام کے حضور آجزی سے پیش ہونے کی بدولت خود کو دریافت کیا امام علیہ السلام کی تربیت کی بدولت وہ ایک بڑی تبدیلی سے گزرے جو کچھ ان کی دسترس میں تھا اس سے دستردار ہو کر طفل مکتب جعفری بن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچے سلوک کی بنیادی اسرار اور رموز سیکھتے چلے گئے اس بات کو بالائے تاخ رکھ کر اس راستے پر سفر جاری بھی رکھ سکیں گے کہ یہ نہیں امام صادق علیہ السلام کی مضبط و تعمیری تعلیمات نے نہ صرف انوان رحمت اللہ کے لیے بلکہ دوسرے مسالکین راہ حق و معرفت کے لیے نئی راہیں روشن کی اور ان کو محبوب یعنی خدا و اندتالہ سے نزدیک تر ہونے کے بنیادی اصول و طریقے پھر سے یاد کروائے امام علیہ السلام کی یہ حدیث انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ نہ صرف خدا تک پہنچنے کے بنیادی پہلوں کی طرف متوجہ کرتی ہے بلکہ خدا تک رسائی کے انتہائی دقیق و منظم بنیادی طریقے بھی سامنے لاتی ہے جو روزمرہ کی عام زندگی بسر کرنے والے مومنین کے لیے بھی قابل عمل ہے امام صادق کی بتائی ہوئی باتوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ عرفہ اور غیر معمولی شخصیات مثل آیت اللہ سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں مریدوں اور سیر و سلوک کے سالقین کو روایتیں انوان بسری تحریری شکل میں ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کی ہفتے بھر میں ایک یا دو بار اس کا متعلق ضرور کرنے اور اس کے فرمودات پر عمل پہرا رہنے کی سفارش کرتے تھے یہ حدیث دریائے عرفان صفحہ نمبر ایٹی ایٹ پر موجود ہے یہ روایت اپنے مضبون امام جعفر صادق علیہ السلام کی بتائی ہوئے طرز تربیت اور اپنے گہرے مطالب کی بدولت نہایت اہمیت کی حامل ہے خدا و اندیتہ بارک اتالہ کی قربت کے خوہاں کسی بھی شخص کا اس کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے اب انشاءاللہ کے اگلی ریکارڈنگ میں ہم اصل حدیث کی طرف آئیں گے اور پاقیدہ کتاب شروع کریں گے انشاءاللہ